اہلو دوستو السلام علیکم میں ہوں عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں عبیب اردو سٹوریز دوستو ماں باپ کا اپنی اولاد سے پیار کرنا ایک فطری عمل ہے اور اسی وجہ سے ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے اور ان پر کسی بھی مصیبت کا سایا نہ پڑے آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جس نے لگاتار چوبیس سال کا عرصہ اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرنے میں گزار دیا اس شخص کا نام گاؤ گانگ تانگ ہے اور اس کا تعلق چائنہ کے صوبے شنڈانگ سے ہے یہ کہانی آج سے چوبیس سال پہلے شروع ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں اس کا دو سالہ بیٹا گھر کے باہر کھیل رہا تھا تب ہی ایک نامعلوم عورت نے اسے اغوا کر لیا اور نہ جانے وہ عورت اس معصوم بچے کو لے کر کہاں قائب ہوگی کچھ دیر کے بعد جب یہ بچہ گھر واپس نہیں لوٹا تو اس کا باپ اسے لینے کے لیے خود گھر سے باہر آیا اس نے گھر کے سامنے کھیلتے بچوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے تب ایک بچے نے بتایا کہ اس نے اس کے بیٹے کو ایک عورت کے ساتھ جاتے دیکھا ہے گاؤ نے پورا علاقہ چھان مارا مگر اس کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں چلا پھر اس نے پولیس کو اپنے بیٹے کے اغوا ہو جانے کے بارے میں اطلاع دی جس پر پولیس نے بھی اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا مگر اس کا بیٹا نہیں مل سکا دوستو گاؤ چاہے اپنا بیٹا کو چکا تھا مگر اس نے اپنی امید نہیں ٹوٹنے دی کچھ مہینوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ڈوننے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اس نے اپنی موٹر بائک پر ایک جھنڈا لگا لیا جس پر اس کے گمشدہ بیٹے کی ایک تصاویر چھپی ہوئی تھی اور کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے بیٹا تم کہاں ہو تمہیں ڈونڈ کر ڈیڈی گھر لے جائیں گے اس شخص نے اپنا سفر شروع کر دیا گاؤ ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے بیٹی کی تلاش میں موٹر بائک لیے پھرتا رہا آہستہ آہستہ یہ شخص پورے چائنہ میں مشہور ہوتا چلا گیا دوستو گاؤ کا سفر سالوں سال جاری رہا مگر پھر بھی اس کا بیٹا اسے نہیں مل سکا اس کی اپنے بیٹے سے محبت کو دیکھ کر پولیس نے اس کا ڈی این اے سیمپل لے لیا اور پورے چائنہ کی پولیس ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیا تا کہ کبھی بھی پولیس کو کوئی سراغ ملے تو اس کے ڈی این اے سیمپل کی مدد سے اس کے بیٹے کو پہچانا جا سکے اسی عرصے میں گاؤ ایک کلاب کا ممبر بھی بن گیا جو گمشدہ بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈتے تھے گاؤ نے اپنے اس سفر میں سات ایسے بچوں کو ڈونڈ کر ان کے ماں باپ سے ملوا دیا جو کسی نہ کسی طرح گم ہو چکے تھے لیکن اس کا اپنا بیٹا ابھی بھی اسے نہیں ملا تھا دوستو گاؤ نے اپنے چوبیس سال کے سفر میں دس موٹر بائکس استعمال کی یعنی جب بھی اس کی موٹر بائک حراب ہوتی تو اسے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک نائی موٹر بائک حریدنی پڑتی اس شخص نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کا روڈ پار سفر کرتے ہوئے بہت بار ایکسیڈنٹ ہوا اس کے جسم کی بہت سی ہڈیاں بھی ٹوٹیں مگر اس نے ہار نہیں مانی دوستو آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اس شخص نے چوبیس سال میں پانچ لاکھ کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کیا ہے اور چائنہ کے تیس سوبوں کی خاک چھانی ہے وہ بھی صرف اپنے بیٹے کی محبت میں دوہزار پندرہ میں گاؤک کی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی کہانی پر ایک فلم بھی بنائی گی جس کا نام لوفز جان لوف ہے اس فلم کو پوری دنیا میں دیکھا گیا اس کے بعد دنیا بر کے میڈیا نے اس سے انٹریوز لینا شروع کر دیئے اس کی بڑھتی ہوئی شورت نے چائنہ پولیس پر بھی دباؤ بڑھا دیا تھا دوستو پورے چائنہ میں ایسے لوگوں پر نظر رکھی جانے لگی جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں ایک روز ہنان صوبے کی پولیس نے ایک کٹنے پر جوڑے کو گرفتار کیا ان سے سخت تفتیش کی گی جس پر انہوں نے اپنے سارے جرم قبول کرنا شروع کر دیئے انہوں نے پولیس کو ان سب بچوں کے بارے میں بتا دیا جن کو انہوں نے اغوا کرنے کے بعد بیچ دیا تھا پولیس نے ان سب بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ ان گمشدہ بچوں کو ان کے اصل ماں باپ سے ملوایا جائے اسی دوران ایک چھبی سالہ سکول ٹیچر پولیس کو ملا جسے آج سے چوبی سال پہلے شنڈونگ صوبے سے اغوا کر کے بیچ دیا گیا تھا اس شخص کے ڈی ای نی سیمپل کو گاؤ کے ڈی ای نی سیمپل سے میچ کیا گیا تو پتا چلا کہ شنگ زنگ نام کا یہ شخص گاؤ کا ہی اصل بیٹا ہے تب پولیس نے اسے اس کے باپ کے بارے میں بتایا کہ پچھلے چوبی سال سے تمہارا باپ دن رات تمہیں پورے چائنہ میں تلاش کر رہا ہے اس کے بعد شنگ زنگ کو شنڈونگ لے جایا گیا جہاں اس کے ماں اور باپ اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے دوستو گاؤ کی محنت آہرکار رنگ لے آئی اس نے چوبی سال کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اس منظر کو چائنہ میں لائف ٹی وی پر دکھایا گیا تھا گاؤ بہت دیر تک اپنے بیٹے سے لپٹ کر روتا رہا اور اس نے اسے بتایا کہ اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈونڈا گاؤ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا شنگ زنگ اب اپنے ماں باپ کے ساتھ تو نہیں رہتا مگر ہر وقت رابطے میں رہتا ہے اور اپنے ماں باپ سے ملنے آتا رہتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے